نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ و من يضلل فلا هادیلہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ و خیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و لقد کرمنا بني آدم و حملناهم فی البر والبحر و رسقناهم من الطیبات و فضلناهم علا کثیر ممن خلقنا تفضی ملا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نادل ہو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے اہل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام بنی آدم کی تکریم و تعظیم کا ذکر کیا ہے تمام اولاد آدم کا ذکر کیا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی تخصیص نہیں ہے نیک اور بد کی اچھے اور برے کی یا مسلم اور کافر کی کوئی تخصیص نہیں ہے کوئی تفریق نہیں ہے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ہم نے اولاد آدم کو باعزت بنایا ہے اس کو ہم نے عزت دی ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور اس کے لئے ہم نے خوشکی اور تری میں سواریاں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوشکی اور تری میں سواریاں عطا فرمائی ہے قرآن زمانے میں اس طرح کی سواریاں تھی جیسے اون ہے گھوڑا ہے ہچر ہے گدھا ہے یہ سواریاں ہوتی تھی اور اس کے بعد ترقی ہوئی تو آج ریل گاڑیاں ہیں بسے ہیں اور ہوائی جات اسی طرح سمندر میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سواریاں عطا فرمائی قدیم زمانے سے کشتیاں جہاز اور آج کے دور میں جدید جہاز تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے اس کا انعام ہے فرمائے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ اور پاکیزہ روزی ہم نے انہوں نے عطا فرمائی پاکیزہ کھانا ان کو عطا فرمائے وَفَطَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَدِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی واللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کئی باتیں بیان کی کہ ہم نے انسان کو عزت دی ہے اس کو خشکی اور تری میں سواریاں مہیا کی ہیں اس کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے اور اسے دیگر مخلوقات پر بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی اس ایک آیت پر ہم گوھر کریں اور پھر اپنے ناتوان جسم کو دیکھیں ہمارا یہ چھوٹا سا جسم ہے جو ایک دن فنا ہو جائے گا جب تک اس میں روح ہے جان ہے آزائے جسمانی پر غور کریں اور ایک ایک عضو ایک ایک حصے کو دیکھیں تو اور اس میں غور کریں تو یقینا جذب شکر پیدا ہوگا اگر انسان کا دل قلب سلیم ہے اور اس کا ذہن و دماغ محفوظ ہے صحیح کام کرتا ہے تو جسم کے ایک ایک حصے پر غور کرنے پر جذب شکر پیدا ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمائے و فی انفسکم افا لا تم سرون تم اپنے اندر غور کرو انسان اپنے اندر غور کرے اللہ تعالیٰ نے یہ جسم دیا ہے ہاتھ دیئے ہیں پیر دیئے ہیں آنکھیں دیئے ہیں ناک دیئے ہیں کان دیئے ہیں ہونٹ دیئے ہیں زبان دیئے ہیں اور ان سب پر کنٹرول کرنے کیلئے دل اور دماغ دیا ہے دل اور دماغ انسانی جسم کے مرکزی حصے ہوتے ہیں اس لئے ایک حدیث میں ہے اور آپ نے بارہا سنی بھی ہوگی کہ انسان کے دل میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو سارا جسم اس خرابی کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے وہ ہے دل تو دل اور دماغ یہ دو ایسی چیزیں ہیں انسانی جسم میں کہ جو پورے انسان کو کنٹرول کرتی ہیں ان کی حفاظت کا بھی اسلام شریعت نے ہمیں حکم دیا دل کی حفاظت ایک تو یہ ہے کہ صاحب ہم جسمانی طور پر بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی تدابیر کا استعمال کریں دوسری بات یہ ہے کہ روحانی طور پر ہم اپنے دل کی حفاظت کریں روحانی طور پر دل کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں غیر اللہ کی محبت کو جگہ نہ دیں اللہ تعالیٰ سے محبت جتنا اس کا حق ہے اسے اپنے دل میں بٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پھر والدین اور دیگر عزیز و قارب تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر کی محبت دل میں بسانا یہ دل کی روحانی بیماری ہے اس لیے دل کو شرک کی نجاست سے بچانا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی محبت سے محفوظ رکھنا یہ ہے دل کی حفاظت اسی طرح ذہن و دماغ کی حفاظت ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے جسم کی حفاظت کا اور خاص طور پر ذہن و دماغ اور دل کی حفاظت کا حکم دیا تو ہم طبی اعتبار سے بھی اس کی حفاظت کریں اور روحانی اعتبار سے بھی اس کی حفاظت کریں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبسر والفعاد کل اولائی کا کان عنہ مسئولا یہ تمہاری آنکھیں کان اور دل ان سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا بعض مفسرین نے فعاد کا معنی دماغ بھی کیا تو آنکھوں سے کانوں سے اور دل اور دماغ سے قیامت کے دن سوالات ہوں گے پوچھا جائے گا کیا معنی ہے اس کا کہ ہمارے کان غلط استعمال نہ ہو ہم ان کی حفاظت کریں ہماری آنکھوں کا غلط استعمال نہ ہو ان کی حفاظت کریں دل اور دماغ کا غلط استعمال نہ ہو ان کی حفاظت کریں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رج سم من عمل الشیطان فجتنیبوه لعلکم تخلحون مسلمانوں خمر خمر کہتے ہیں شراب کو جوا پانسے کے تیر جو فال نکالنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور ایسے مقامات جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے جنہیں تھان کہتے ہیں ان سے اجتناب کرو بچو یہ ناپاک ہیں رج سم من عمل الشیطان یہ ناپاک ہیں اور یہ شیطانی کام ہیں فجتنیبوه ان سے بچو لعلکم تخلحون تاکہ کامیاب ہو سکو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خمر کا ذکر کیا جو ہماری زبان میں شراب کہلاتی جوے کا ذکر کیا فال کے تیروں کا ذکر کیا اور چوتھی چیز ہے وہ مقامات جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے ان کا ذکر کیا چار چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا رج سم من عمل الشیطان یہ ناپاک ہیں گندے ہیں اور شیطانی عمل ہے فجتنیبوه ان سے بچو دور رہو لعلکم تخلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو سب سے پہلی چیز اس آیت میں جو کہی گئی ہے وہ ہے خمر شراب جو انسان کے اقل و ذہن کو خراب کرتی ہے دماغ کو متاثر کرتی ہے انسان کو بے ہوش کرتی ہے اور اس سے ایسے کاموں کا صدور کراتی ہے جسے اسلامی شریعت میں حرام و ناجائز کہا گیا اللہ تعالی نے اس سے بچنے کا حکم دیا یہ وہ آیت ہے جس میں قطعی طور پر حتنی طور پر شراب کو حرام قرار دینے کا اعلان کیا گیا اس سے پہلے شراب کے بارے مرحلے بار آیت آئی ہیں لیکن اس آیت میں اللہ تعالی نے قطعی طور پر شراب کو قیامت تک کے لئے حرام قرار دیا جوے کو قیامت تک کے لئے حرام قرار دیا اور اسی طرح فال کے تیروں کو حرام قرار دیا اور ان مقامات پر کسی بھی طرح تقرب حاصل کرنے کے لئے جانا جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے ان کو حرام قرار دیا ان کو نجیس اور گندہ قرار دیا شیطانی کام قرار دیا اب شراب کی مختلف قسمیں ہیں اس کی روشنی میں جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں وہ سب اس کی زد میں آتی ہے جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں خالی شراب ہی نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل مسکرین حرام بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے ہر نشہ آور چیز آج ہمارے معاشرے میں نشہ کا بڑا رواج ہو گیا اور خاص طور پر نوجمان طبقہ نشہ کی لط میں پڑ گیا اور یہ صورتحال دنیا کے تقریباً پونے دو سو ملکوں میں موجود ہے یہ دقیقتی پریشانی جن سے حکومتیں پریشان ہیں ملک پریشان ہیں لیکن پریشانی اپنی جگہ ہے اور شراب ان کے یہاں عام ہے ہمارے ملک میں بھی عام ہے دکانیں ہیں لائسنس ہیں اور عام طور پر اس کی فروخت ہوتی ہے جہاں ایک طرف حکومت نشہ آور چیزوں سے بچنے کی ترغیب دلاتی ہے عوام کو وہیں نشہ آور چیزوں کی فروخت بھی ملک میں ہوتی ہے تو اس طرح نشہ بند نہیں ہوگا نشہ بند کرنے کی دو صورتیں ہیں نشہ آور چیزوں سے قوم کو اور نوجوانوں کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو نشہ آور چیزوں پر پابندی لگائی جائے اس کے بعد بھی کوئی نشہ کرتا ہے تو اسے سزا دی جائے جب پابندی لگے گی اور سزا ملے گی تو نشہ آور چیزوں کا استعمال کم سے کم ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ وہ زیرو پر پہنچ جائے گا ایسے نشہ خوری بند نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک طرف ترغیب دلائیں اس کی نقصانات کا ذکر کریں اور اس کی لائسس بھی دیتی رہیں سگرٹ بنانے کی کمپنیاں ملک میں موجود رہیں اور آپ کہیں کہ اس کے ڈبی پر لکھ دے کہ یہ سہت کے لئے نقصان دے تو یہ لکھنا کافی نہیں ہے آپ وہ چیزیں جو لوگ جن کے ذریعے نشہ کرتے ہیں ڈرگز وہ پڑییں اور اس طرح کی چیزیں جو بازار میں بک رہی ہیں ان کے لئے کہیں کہ صاحب اٹھارہ سال سے نیچے کا آدمی اس کو استعمال نہیں کرے گا اور اٹھارہ سال سے اوپر کا اس کے لئے آپ نے عام اجازت دی ہوئی ہے تو اس طرح نشہ خوری ملک میں بند نہیں ہو سکتی ہم مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے الگ ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دین نے ہماری شریعت نے نشہ آور چیزوں کے استعمال کو حرام قرار دیا ہے ہمیں اس سے بچنا ہے اور اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان آج مسلمان نوجوان بڑی تعداد میں نشہ خوری کی لطمیں پڑے ہوئے ہیں اور ہم میں سے کسی پر یہ چیز مخفی نہیں ہے اور نشے کی ایسی ایسی چیزیں جو سگریٹ کے ذریعے بیوڑی کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے ذریعے استعمال ہوتی ہیں اسی طرح افیم ہے گانجہ ہے چرس ہے اور بہت ساری اسی طرح کی چیزیں ہیں ان سب کا استعمال آج نوجوان بڑی تعداد میں کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑا دخل ہماری گھریلو تربیت میں کمی کا ہے کہ کیا ہم اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال کی صحیح تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیا ہیں کس طرح سے ہم ان کی تربیت اور ان کے اخلاق کو بہتر بنا رہے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے گھروں کو سکون کے لئے بنایا ہے میاں بیوی کے رشتے کو سکون حاصل کرنے کے لئے بنایا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً اور ہم نے میاں بیوی کے درمیان محبت الفت اور انسیت پیدا فرما دی یہ نکاح کے مقاسد میں سے ایک بڑا اہم مقصد ہے گھروں میں ماباپ کے جھگڑے ماباپ کی لڑائیاں اولاد پر برا اثر چھوڑتی ہے اولاد جب خوش سنبھالنے لگتی ہے اور اپنے گھر میں ماباپ کو لڑتا ہوا دیکھتی ہے باپ کے ذریعے ماں کو پٹتا ہوا دیکھتی ہے ماں کے ذریعے باپ کو گالیاں کھاتا دیکھتی ہے تو اس پر نہائیت برا اثر پڑتا ہے اور بچہ جب تھوڑا باشعور ہوتا ہے تو گھر کی ان جھنوں سے گھبرا کر بھاگتا ہے باہر سکون حاصل کرنے کے لئے جو لوگ نشے کی لطمیں پڑے ہوئے ہیں ان سے آپ پوچھئے کہ یہ استعمال کیوں کرتے ہو تو تو اس کا ایک جواب تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سکون ملتا ہے دلی راحت ملتی ہے سکون حاصل کرنے کے لئے ہم ان نشہ آور چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں یعنی اس کو گھر میں سکون نہیں مل رہا ہے اسے گھر میں راحت نہیں مل رہی ہے والدین اپنا ہاں قدا نہیں کر رہے ہیں وہ گھر کی الجنوں سے دقتوں سے گھبرا کر بھاگا ہے اور باہر اسے ایسے دوستوں کا ساتھ مل گیا جنہوں نے اسے نشہ کی لط لگا دی اور اب وہ سکون حاصل کر رہا ہے نشہ میں پڑا ہوا ہے اسے کوئی پروہ ہی نہیں کوئی پروہ نہیں تو میرے بھائیو ہم والدین اپنے اوپر غور کریں کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کی سنداز میں کر رہے ہیں کہیں کہیں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بچہ باپ سے اتنا خبراتا ہے کہ اس کی زبان بھی نہیں کھلتی درتا ہے باپ سے ایسے کہ لگتا ہے کہ جنگل میں شیر آ گیا ہے اور چھوٹے جائنور اس کے گھبرا کے بھاگ رہا ہے اس کیفیت کو تبدیل کرنے کی ضرورت اپنے گھروں میں اس انداز کی کیفیت پیدا کرنا اور اس انداز سے اولاد کے سامنے پیش ہونا انہیت خطرناک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو ہم دیکھیں کہ کیا نرمی تھی کیا اخلاق تھا اور کس انداز سے حسن سلوک تھا اپنے اہل و عیال کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اسی لئے آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لی اہلی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہے وَاَنَا خیرکم لی اہلی اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اس نائیے سے کہ اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہو تو بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لئے اچھا ہو تو ہمیں اپنے گھروں میں بیجا سختی اور بد اخلاقی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ہمیں اگر اپنی اولاد کو صدھارنا ہے تو پہلے خود صدھرنا پڑے گا پہلے خود اپنے اندر سے برائیاں نکالنی پڑھیں گی ہم گھروں میں بلا تکلف بیوڑی سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں ہمارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ اولاد کے ساتھ دشمنی ہے آپ نے محلے اور خاندان کے بڑے لوگوں سے تو چھپا لیا سگریٹ کو ان کے سامنے نہیں پی رہے ہیں لیکن بچوں کے سامنے آپ سگریٹ پی رہے ہیں تو ان بچوں کی ذہنیت پر اس کا نہایت غلط اثر پڑتا ہے وہ بھی کبھی نہ کبھی اس کا ذائقہ لینے کی کوشش کرتا ہے کہ جب آپ باستعمال کرنا ہے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہوگی یہ تو بڑے ہو کر جب شعور آتا ہے اور اگر کچھ دین کی تھوڑی بہت معلومات اس تک پہنچ جاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ان چیزوں کا استعمال تو حرام ہے لیکن میں کیا کروں میں نے تو اپنے گھر میں اببہ کو چاچا کو اور تایا کو اور دادا کو استعمال کرتے دیکھا میں ہی کر لوں گا تو کیا پریشانی تو ایک چیز کی شروعات ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ دوسری چیزوں کا استعمال بشروع ہو جاتا ہے ہمیں اپنے بچوں کے دوستوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے یہ بات پہلے بھی میں نے بیان کی ہمارا بچہ کن لڑکوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے کون اس کے دوست ہیں ان کی عادتیں کیا ہیں ان کا اخلاق کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی صحبت ہمارے بچے کے لیے مزیر و نقصان دے ہو ان ساری چیزوں پر نظر رکھنی ہے آج صورتحال یہ ہے بہت سے گھرانوں کی کہ باپ کو فرصت نہیں ہے اپنی اولاد کو ٹائم دینے کی کاروبار میں اتنا گھرا ہوا ہے اتنا مصروف ہے کہ اب ٹائم نہیں ہے بالکل ماں پر چھوڑ دیا یہ دیکھیں گی اب ماں کتنا کرے گی کتنا نہیں کرے گی آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ٹائم ہی نہیں ہے اتنی مصروفیت ہے کاروبار میں ہوسی جگہ یہ صورتحال ہے آپ جانتے ہیں اچھی طرح تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو ٹائم دے وقت نکالیں اپنے بچوں کے لیے اپنی نسل کو صدارنے کے لیے اپنے بچوں کے اخلاف پہتر بنانے کے لیے وقت نکالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کار نبوت تھا نبوت کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری اس سے بڑی ذمہ داری دنیا میں کوئی نہیں اس کے باوجود گھر میں ٹائم دیتے تھے بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے بیویوں کے ساتھ بیٹھتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی کبھی رات گزارتے تھے ان کی خالہ مئمونہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی ام المومنین تھی خالہ کے گھر میں آ کر کبھی کبھی رات گزارتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے بات چیت کرتے تھے ضروری امور پر گفتگو فرماتے تھے پھر آرام کے لیے جاتے تھے پھر رات کے اخیر حصے میں اٹھ جاتے تھے حبداللہ بن عباس بھی جب حضرت محمونہ کے گھر آتے تھے وہ بھی بیدار ہوتے تھے اور آپ کے ساتھ قیام کرتے تھے تو اپنے بچوں کو وقت دینا ماں باپ کے لیے نہائیت ضروری ہے وہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اسکول کا کیا نظام ہے مدرسے جاتے ہیں تو کیا تعلیم ہے کہاں تک پہنچے ہیں بچیاں ہیں تو ان کی سہلیاں کون ہیں کن لڑکیوں کے ساتھ ہماری بچی اٹھتی بیٹھتی ہے لڑکا کن لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا یہ ساری چیزوں کی نگرانی ضروری ہے تو بچپن ہی سے بچوں کی صحیح تربیت ہو صحیح نگرانی ہو تب ہی وہ برائی سے بچ سکتے ہیں اور ہمارا خاندان محفوظ رہ سکتا ہے لیکن آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں جو ذمہ داری ہماری ہے اسے ادا نہیں کر رہے ہیں اللہ ما شاء اللہ تو ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے نشہ آور چیزوں کا استعمال انسانی صحت کے لئے بھی نقصان دے اسلام شریعت نے تمام نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا یہ پان میں جو تمباکو کھایا جاتا ہے یہ بھی حرام ہے بدقسمتی یہ ہے کہ بعض مولوی اس کا استعمال کرتے ہیں پان میں اور جب ان سے پوچھا جائے مسئلہ تو وہ بہت بڑی مشکل میں ان کے موہ سے نکلتا ہے کہ مکرو ہے وہ نہیں بولتا ہے کہ یہ حرام ہے حرام کہہ دیا تو لوگ کہیں کہ مولانا آپ تو کھاتے ہیں پان میں تمباکو آپ تو استعمال کرتے ہیں تو حدیث میں یہ اصول ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے مثلا کوئی آدمی کہے کہ آپ دس بارہ پتیاں اگر پان میں ڈالیں گے تو نشہ آئے گا ایک دو پتیاں لے لیجئے کوئی حرج نہیں ہے یہ غلط ہے دس بارہ پتیاں نشہ لاتی ہیں تو ایک دو پتی بھی حرام ہے جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے یہ صحیح حدیث موجود ہے اس لئے میرے بھائیوں جو حضرات بیوڑی سگریٹ پینے کے عادی ہیں ہکے کے اور پان میں تمباکو کے وہ خاص طور پر غور فرمائیں اور اپنے آپ پر رحم کریں اپنے بچوں پر رحم کریں اپنی آنے والی نسل پر رحم کریں اسے کیا سکھا رہے ہیں شادیوں میں بھی تمباکو کے پان سرب ہوتے ہیں کھلائے جاتے ہیں مہمانوں کو یہ سب ناجائز کام ہیں بچنا چاہیے ان سے کوئی نشہ آور چیز آپ مہمان کو نہ کھلائے دے ہاتھوں میں تو جائیے وہاں اتنا برا حال ہے کہ آپ پنچایت بیٹھی ہے لوگ بیٹھے ہیں ہقہ رکھا بھائے بیچے ہقہ سے خاطر ہو رہی ہے کہیں سگریٹوں سے خاطر ہو رہی ہے کہیں بیڑیوں سے خاطر ہو رہی ہے اس طرح کی خاطر مدارات سے بچیے حلال چیزیں مہمانوں کو کھلائیے اور اس طرح کی خرافات اور غلط اور بری چیزوں کو پیش مت کیجئے تو نشہ آور چیزوں سے بچنا کامیابی کی علامت ہے اللہ نے فرمایا فجتنیبوہ لعلکم تفلحو بچو ان سے تا کہ تم کامیاب ہو سکتے انسانی صحت محفوظ رہے گی اگر ان سے بچیں گے اسی لئے تو اللہ تعالی نے ہمیں جسم انسانی پر غور کرنے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دی تو جسم انسانی بھی محفوظ رہے گا اگر نشہ آور چیزوں سے بچیں گے اسی لئے ضرورت ہے میرے بھائیوں اس بات کی کہ ہم اس طرح کی چیزوں سے استناب کریں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرما انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضا فی الخمر والمیسر ویسدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون اللہ اتبا بہت پیارا انداز ہے رب العالمین کا فرمایا گیا شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرتے جب آدمی نشا کرتا ہے اور نشے میں اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے تو وہ کئی دفعہ لوگوں سے جھگڑے کرتا ہے گھر میں بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے پڑوسیوں سے جھگڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ شراب یعنی نشاور چیزوں کے ذریعے اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کرتے اور اللہ کی یاد اور نماز سے تمہیں غافل کرتے ظاہر ہے جب آدمی نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے کہاں اللہ تعالی یاد آتا ہے اور وہ کہاں نماز کے لئے مسجد میں آتا ہے اللہ نے تو منع کیا ہوا ہے کہ لا تقرب السلاة وانتم سکارہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے ہی حکم دیا گیا کہ نشے کی حالت میں ہو تو نماز سے قریب مت آنا تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان نشاور چیزوں کا استعمال کرے اور اس کی زندگی تباہ ہو جائے اس کا خاندان تباہ ہو جائے اس کے تعلقات برباد ہو جائے اور کتنے لوگوں کا مال ختم ہو گیا نشا کرتے کرتے ہیں کتنے لوگوں کے گھر اجڑ گئے بہت سے لوگ فون کرتے ہیں کہ صاحب طلاق دے دی بیوی کو کیوں شراب کے نشے میں تھا اب شراب کے نشے میں طلاقے بھی ہو رہی ہیں گھر میں جھگڑے بھی ہو رہے ہیں بیوی سے مار پیٹ بھی ہو رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسانی زندگی کے لیے نہایت مذہر اور نقصان دے ہیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ نشا آور چیزوں کی اور جوے کی خرابیوں کو بیان کر کے اللہ فرماتا ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ پس کیا تم باز آنے والے ہو کیا تم ان چیزوں سے رکنے والے ہو اللہ حکر صحابہ نے بے ایک زبان کہا تھا انتہائینا ربنا اے ہمارے رب کہ ہم ان تمام برائیوں سے باز آئے ہم ان سے رک گئے یہ ہے ایمان یہ ہے اسلام کہ اللہ کا حکم ہے ہم اس سے رکتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے ہم اس کے قریب نہیں جائے گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر اور حکم آ گیا ہے کہ فلا چیز سے بچو اب ہم اس سے بچیں گے حکم آ گیا ہے کہ فلا چیز پر عمل کرو اب ہم اس پر عمل کریں یہ ہے ایمان یہ ہے اسلام اور یہ ہے مومن کی نشانی تو اس لئے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے ہمیں اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے اور ان کی صحیح تربیت کی توفیق ادا فرمائے اور تمام نوجوانوں کو اور تمام لوگوں کو اللہ نشاہ ور چیزوں سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین واستغفروه انہو هو الوفور الرحیم